میک او اس میں کسی بھی فولڈر کو پاسورڈ پروٹیکٹ کرنا نہائیت آسان ہے اور آپ یہ کام ڈس یوٹلٹی اور کسی بھی تھرڈ پارٹی ایپ کا استعمال کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنی ٹرمینل ایپ کو اوپن کریں اس کے بعد آپ نے ٹرمینل ایپ میں ٹائپ کرنا ہے سی ڈی یعنی چین ڈیریکٹری اس کے بعد ایک سپیس دینی ہے اب آپ نے یہاں پہ اس لکیشن کو ٹائپ کرنا ہے جس جگہ پہ آپ کا فولڈر پڑھا ہوا ہے فار ایکزمپل اگر آپ کا فولڈر ڈسٹاپ پہ پڑھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے ڈسٹاپ اور اگر آپ کا فولڈر کسی اور لکیشن پہ پڑھا ہوا ہے لیٹسے ہم اپنی پکچر فولڈر میں پڑھے ہوئے اس کونفیڈنشل فولڈر کو پاسورڈ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنی اس پکچر فولڈر کے فولڈر آئیکن کو ڈریک کر کے ٹرمینل ایپ میں ٹراپ کر دوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی ٹرمینل ایپ میں اس فولڈر کے پاس کو مینولی ٹائپ کرنے سے بچ جائیں گے ناو ہٹتا انٹر کی اب ہم اپنے پکچر فولڈر تک پہنچ چکے ہیں اور اب ہم اس فولڈر میں موجود کسی بھی فولڈر کو پاسورڈ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پہ ٹائپ کریں zip space er space confidential dot zip space confidential بیسکلی یہ کمانڈ ہمارے اس کونفیڈنشل فولڈر کو زپ کرے گی اور اس کو اور اس کے سب فولڈرز کو انکرپٹ یعنی پاسورڈ پروٹیکٹ بنائے گی یہ ہماری پاسورڈ پروٹیکٹ ہونے والی فائل کا نام اور ایکسٹینشن ہوگی آپ چاہیں تو یہ نام اور ایکسٹینشن چینج کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل میں یہاں پہ mzlearning.rar بھی لکھ سکتا ہوں اینیوے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جس بھی فولڈر کو پاسورڈ پروٹیکٹ کرنا ہے اس کا ایکسٹ نام یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹرکی کو پریس کریں گی ایک نئی zip فائل کریئٹ ہوگی آپ اس zip فائل کو اپنے منپسند پاسورڈ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے پاسورڈ کو ویریفائی کریں and that's all اب ہم اپنے اس کونفیڈنچل فولڈر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب جب دوبارہ ہمیں اس کونفیڈنچل فولڈر کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے پاسورڈ پروٹیکٹ فائل پہ ڈبل کلک کریں گی اپنا پاسورڈ ٹائپ کریں گی اور بوم ہمارا کونفیڈنچل فولڈر واپس آ جائے گا تو فرینڈز اس طرح آپ میک آپ کو اپرائٹنگ سسٹم میں اپنے کسی بھی فولڈر کو پاسورڈ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میک ویس اور اپل کمپیٹر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ایمزر لرننگ کو سبسکرائب کر لیں تھنکس فور واشنگ ہماری چینلی